نمشکار انجینئرنگ وشو میں روچی بنانے اور وشے سمجھ کو مجبوط بنانے کے لیے شروع کیے گئے شریدے وی کلاسز یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہماری پلی لسٹ گریڈ سب سٹیشن، الیکٹرک پاور سسٹم اور الیکٹرکل ایسٹی میشن اور کاؤسٹنگ میں آج جانتے ہیں ایک 11 کلوی کی ایسٹی ڈیزائن کو آج 7 کلومیٹر 5 ایم وی کی ایک لائن کو 11 میٹر کے سٹیل ٹیوبلٹ پولز پر ڈیزائن کرتے ہوئے سپان 80 میٹر رکھا جائے گا اور 90 پول سپورٹ کے بیچ میں ایک 40 میٹر کی روڈ کروسنگ 7 کٹ سیکشن اور 7 اینگل ڈیوییشن پوزیشن کو ڈیزائن کریں گے اس کمپلیٹ ڈیزائن میں میٹیریل ڈسکرپشن بنایا جائے گا ارثنگ، سٹے اور آرسیسی گراوٹنگ کے ساتھ اس ویڈیو کے نوٹس ایک پی پی ٹی کے روپ میں ڈسکرپشن لنک میں اویلیبل ہے اگر آپ کو یہ کام اچھا لگے تیسے لائک بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا شروع کرتے ہیں ڈیزائن آف 11 کیوی لائن آج ہم 11 کیوی ایٹسٹی سیکنڈی ڈسٹیبوشن فیڈر کو ڈیزائن کریں گے 3 فیز 3 وائر سسٹم میں یہ 7 کلومیٹر لمبا 5 ایم وی اے پاور کیرنگ کپیسٹی کا فیڈر 11 میٹر کے ٹیوبولر پولز پر ڈیزائن کیا جائے گا ایوریس پان کو 80 میٹر دیا جائے گا اور کنڈکٹر ڈوگ 100 ایم ایم سکوائر کے ایلمونیم کنڈکٹر سٹیل رین فورس یوز کیے جائیں گے اس لائن میں ایک 40 میٹر کی روڈ کروس ہے چار اینگل ڈیوییشن پہ ڈبل پول اور تین اینگل ڈیوییشن پہ سنگل پول سپورٹ سسٹم یوز کیا جائے گا اور 7 کلومیٹر لائن میں ہر کلومیٹر میں ایک کلسات کٹ سیکشن پوائنٹس بنایا جائیں گے ایک 11 کے بھی ایٹسٹی سیکنڈی ڈسٹیبوشن کے فیڈر کو ڈیزائن کرتے سمیں پول کی لوکیشنز لائن میں ان جنرل پرنسپلز کے انسار کی جاتی ہے ہم سپان کو یونیفورم یہاں 80 میٹر رکھیں گے اور سبھی پول ایک سٹیٹ آلائنگمنٹ میں کسی ورکنگ روڈ کے کلوزڈ لائن کو ڈیزائن کیا جائے گا لائن میں میڈ سپان پہ میکزیمم سیکھ کے ساتھ جو گراؤنڈ کلیرنس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے اسے مینٹین رکھا جائے گا روٹ میں ابرپٹ چینجز کو سموت کیا جائے گا پولز کو ورٹیکلی پلم کر کے پلانٹ کریں گے سٹیٹ لائن میں رکھیں گے اور ٹوٹر لیندھ کا ون سکسٹ پارٹ گراؤنڈ کے اندر رکھیں گے ہمارے 11 میٹر پول میں یہ 1.8 میٹر ڈیپتھ انڈر گراؤنڈ رکھی جائے گی کچھ ایسے انگل ڈیویشن پوزیشن جہاں ڈبل پول لگانا پوسیبل نہیں ہوگا وہاں پر ہر فیز میں دو سٹین ٹائپ ڈسک انسولیٹر کے ساتھ سنگل پول پر لائن کو ڈیزائن کریں گے جہاں 15 ڈگری سے زیادہ انگل ڈیویشنز ہے لائن پر لونگیٹیوڈنن ہوریزونٹل ٹینشنز زیادہ ہو جاتی ہے وہاں ڈیپی سٹیکچر کا استعمال کریں گے اسی طرح سے ہر ایک کلومیٹر میں ایک سیک کو کٹنے کے لیے کٹ سیکشن پوائنٹس بنائیں گے جہاں ڈبل پول سٹیکچر کی سپیشل انکرنگ کریں گے روڈ کروسنگ کی دونوں طرف ڈبل پول لگا کر کریڈل گارڈنگ اور ارثنگ سے پروٹیکشن پروائیڈ کریں گے ڈبل پول کو سٹارٹ اور ڈیڈ اینڈ کے ٹرمینل پوائنٹس پر بھی لگایا جائے گا سبھی انٹرمیڈیٹ ڈبل پول پوزیشنز پر چار سے چھے گائی سیٹس کا استعمال کیا جائے گا سنگل پول پر پرفیز ڈبل ڈسک کے ساتھ اینگل ڈیویشن کی جو سپورٹس ہیں اور جو ٹرمینل سپورٹس ہیں ان پر ایک یا دو گائی سیٹس کا استعمال کیا جائے گا آج کی اس ڈیزائن پروبلم میں لائن ایک روڈ کو کروس کرے گی لائن جب روڈ الٹی لائن یا کسی کمیونکیشن لائن کو کروس کی جاتی ہے تو کروسنگ کو نائنٹی ڈگری انگل پر اگر کریں گے تو کروس پان منیمم آ جائے گا کروسنگ کے سمیں دونوں طرف ڈبل پول سٹرکچر لگا کر کنڈکٹرز کو اورزونٹلی کروسنگ کے کروس لگانا ہے اور لائن اور روڈ کے بیچ میں کریڈل گارڈنگ کا جب استعمال کریں گے تو لائن سے کریڈل کی 1.5 میٹر کلیرنس اور گراؤن سے 6.1 میٹر کلیرنس اشور کریں گے 11 کیوی کی لائن پر کس طرح کے پول سپورٹس کا استعمال کریں گے وہ پرٹیکولر سچویشن کے انصار لائن کے سپان کنڈکٹر کا کروس سیکشن ایریا یا اس کا جو پر اونٹ لینٹھ ویٹ بنتا ہے اور میکزیمم ٹینسائل فورسے جو سسٹین کر سکتا ہے اس پر نربر کرتا ہے یہ ڈیسیزن کوسٹ اور لوکل کنڈیشن پر بھی ڈیپینڈ کرے گی ہم سیمنٹ کنکریٹ کے پری سٹریسٹ یا رینفورسٹ پول آٹھ یا نو میٹر ہائٹ کے جنرلی 11 کیوی لائن پر استعمال کرتے ہیں سب سٹیشن جو پول ماؤنٹڈ بنتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے سپورٹس پر لگائے جاتے ہیں کسی پلی لسٹ کی ایک ویڈیو میں ہم نے سیمنٹ کنکریٹ پولز پر دو کلومیٹر لمبی ایسٹی فیڈر لائن کی ڈیزائن کو سمجھا ہوا ہے جو سٹیل ٹیوبلر پولز ہوتے ہیں وجن میں ہلکے ایریکشن میں کنوینیٹ انہیں ہلی ایریا میں استعمال کیا جاتا ہے ہم اربن پوزیشنز پر جہاں لائنوں میں زیادہ سپان رکھنے کی اچھا ہے وہاں سٹیل کے ٹیوبلر پول یا ریل سٹیل جوئسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں گیارہ میٹر لمبی ایک سو باون بائی ایک سو باون ایم ایم کروس ایکشن کی ریل سٹیل جوئسٹ جس کا ایک میٹر لیندھ میں وزن 37 کیجی کے اسپاس ہے انہیں ہم 11 کیوی کے لائن سپورٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر ورکنگ لوڈ 350 کیجی فورس ہے اور سیفٹی فیکٹر دو کے ساتھ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں تو ٹیوبلر پول کی ڈیزائن زیادہ ایکانومک اور کنوینیٹ ہوگی آج کی ہم 7 کلومیٹر لیندھ کی لائن کو ٹیوبلر سٹیل پول کے ساتھ ہی ڈیزائن کریں گے ٹیوبلر پول سپورٹس کو ہم لونگی ٹیوڈنل تین الگ الگ شیکشن کی ٹیوبز کو ویلڈ کر کے بناتے ہیں ٹیوبز کے لیے ہم ہوت رولڈ کاربن سٹیل جس میں سلیکن اور فاسپر کا کنٹینٹ کم ہے اور ہیلڈ سٹینٹ اچھی ہے ان کی ٹیوب سیکشنز کو تھوڑا اوور لیپ کرتے وے یہاں جوئنٹ پر بڑیا ویلڈنگ کر کے ڈیزائن کرتے ہیں جو سب سے اوپر کا سیکشن ہے اس کی لیندھ اکتیس سو ایم ایم آوٹر ڈائیمیٹر دو سو سولہ ایم ایم اور تھکنیس تین پوائنٹ پانچ ایم ایم ہے بیچ کا سیکشن تین ہزار پچاس میلی میٹر لیندھ کا ہے اس کی آوٹر ڈائیمیٹر 268 ایم ایم ہے اور تھکنیس 4.5 ایم ایم 4.5 ایم ایم ہے اور جو سب سے نیچے کا سیکشن ہے وہ سب سے زیادہ لمبا 4850 ایم ایم کا ہے جس میں سے 1800 ایم ایم جب انڈر گراؤنڈ ہو جائے گی تو گراؤنڈ سے اوپر جو لیندھ ہے وہ بیچ والے سیکشن کے برابر 3050 ایم ایم آ جائے گی اس کی آوٹر ڈائیمیٹر 318 ایم 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 اور تھکنیس 5 ایم ایم ہے ہر ٹیوبلر پول کے اوپر کے کھلے موں کے ساتھ ایک پول کیپ لگائی جاتی ہے جو اس موں کو اپریچر اوپننگ کو بند کر دیتی ہے اور یہاں ٹاپ پہ جب اوپر کے فیز کے کھنڈکٹر کا پین انسولیٹر پول ہیم پر پر لگاتے ہیں تو پین انسولیٹر کے ساتھ ایک ٹپیکل ای شیپ بن جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ٹاپ پول ہیم پر ہے وہ ای کلیمپ ہے پول کا 1.6 پارٹ نیچے گراؤٹنگ میں استعمال کریں گے گراؤٹنگ کرتے سمیں پول بیس کے نیچے ایک سیمنٹ کنکریٹ 1.3.6 ریشو کے ساتھ 2 فٹ بائی 2 فٹ کے آس پاس کے ہورزونٹل پلین میں 100 ایم ایم موٹی سی سی کی لیئر بنائیں گے اس کے بعد بیک فیلنگ کر دیں گے سوائل کی اور گراؤنڈ کے موہانے پہ ہم دوبارہ سیمنٹ کنکریٹنگ کریں گے اور کچھ لوگ اوپر ایک دو چار ریشو سے ایک سیمنٹ دو کور سینڈ بجری اور چار سٹون بلاسٹ سیمنٹ کنکریٹنگ کر کے پول فیس گراؤنڈ پہ سیف اینکرنگ کیا جاتا ہے کنڈکٹر کروس سیکشن کا سیلیکشن لائن ڈیزائن میں سب سے اہم ہے اور جب ہم 11 کیوی 5 ایم وی لائن ڈیزائن کریں گے تو لائن کرنٹ کی کیلکولیشن اپرنٹ پاور میں روٹ 3 ٹائمز لائن وولٹیز کا ڈیزائن کر کے جب ہم نے کی 5 ایم وی ایم ہماری اپرنٹ پاور میں 11 کیوی لائن وولٹیز کا ویلیوز کے ساتھ یہ کرنٹ 263 ایمپیئر آ گیا ہے جب ہم لمبے سپان کی ایچ ٹی لائنوں کا ڈیزائن کرتے ہیں تو ایلمونیم کے کنڈکٹر کو سٹیل رین فورسمنٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں سٹیل کا رین فورسمنٹ ایکسیلنٹ میکنیکل سٹرنٹھ دیتا ہے جو بڑیہ ٹینسائل فورسز کے ساتھ سیک کو کم کرنے میں کام آتی ہے وہیں ایلمونیم کنڈکٹر میں ایمپیئر کیپیسٹی مینٹین کرتا ہے ان دنوں اینرڈی ایفیشنٹ فیڈرز کے لیے اول ایلمونیم ایلو ای کنڈکٹرز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ایسی ایس آر کنڈکٹرز کے سٹینڈرڈ سائزز جو ہم ایسٹی لائن میں استعمال کرتے ہیں وہ الگ الگ کوٹ سے الگ الگ سیکشنز کے ساتھ آویلیبل ہیں جو چھوٹے سکوائل بی سکوائر ایم ایم اور ویزل تھرٹی سکوائر ایم ایم ایریاں ہیں وہ ہنڈیڈ ایمپیئر سے بھی کم کرنٹ کی لائنز میں استعمال ہوتے ہیں لائن کا کرنٹ 263 ایمپیئر آیا ہے اور ریبیٹ 50 سکوائر ایم ایم ریکن 80 سکوائر ایم ایم کی کرنٹ کیرنگ کیپیسٹیز کم ہے تو ہم 100 سکوائر ایم ایم کا دو کنڈکٹر اس 263 ایمپیئر کرنٹ کیرنگ کیپیسٹیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کنڈکٹر میں انر سات سٹینڈ 1.57 ایم ایم دیامیٹر کے سٹیل رینفورسمنٹ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اور باہر یہ جو سلور وائٹ کلر میں 6 ٹرینڈ ہیں 4.72 ایم ایم ڈیامیٹر کے الیمونیم کے وہ کرنٹ کیرنگ کیپیسٹیز بنائیں گے اس کنڈکٹر کا پر کلومیٹر ویٹ 394 کے جی کے آس پاس ہے اور یہ میکزیمم ٹیمپریچر رائز کی کنڈیشنز پہ 360 ایمپیر تک کا کرنٹ کری کر سکتا ہے اگر ہمیں زیادہ کرنٹ کے لیے لائنیں ڈیزائن کرنی ہوتی تو ہم وولف 300 ایمپیر کرنٹ سے اوپر کے کرنٹ پہ اور پینثر 350 ایمپیر سے زیادہ کرنٹ کرنگ کیپیسٹیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں جن کے الیمونیم کروس سیکشن ایریا ریسپیکٹیوی 150 سکوائر ایم ایم اور 200 سکوائر ایم ایم ہے اور ان میں سٹینٹنگ کے لیے تو سٹیل کے سیون سٹینٹ ہے لیکن کرنٹ کیپیسٹی کے لیے دو لیئر میں الیمونیم کے 30 سٹینٹ استعمال کیے جا رہے ہیں ہم نے فیڈر کی پانچ ایم وی پاور یا 263 ایم پیئر کرنٹ کے انوسار 100 سکوائر ایم ایم کا ڈوگ ای سی ایس آر کنڈکٹر استعمال کر لیا تھا سیون کلومیٹر لیندھ میں جب ہم تینوں لائن کے تار لگائیں گے تو ہم تین پرسنٹ ایکسٹرا تار سیک کی ایکسٹرا لیندھ ہونے کے لیے جو آلگ جگہ پہ ہم کٹ سیکشن اور اینگل ڈیوییشن پہ جمپرس لگائیں گے ان کے لیے اور جو کچھ ویسٹیج ہماری ہو جائے گے اس کے لیے لینا چاہیے اور ہماری سیون کلومیٹر میں تینوں فیز کی یہ ٹوٹل لیندھ 27.3 کلومیٹر ہو گئی ہے ایک کلومیٹر لیندھ کا ویٹ 394 کیجی ہے تو ہمارا سارا اپروکسی میٹ ویٹ 10,756 کیجی 1.075 ٹن ہو جائے گا اس سی ایس آر کنڈکٹر لگ بگ 150 روپیز پر کیجی آویلیبل ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس لائن کے ڈیزائن میں کنڈکٹر کی کسٹ 16 لیکس کے آس پاس ہو جائے گی اور ہماری ٹوٹل لائن کی ایریکشن میں جو دوسرے میٹیریل لیبر اور دوسرے کمپوننٹ کسٹ کے لگ ہیں اس میں یہ سب سے بڑا شیئر ہو جائے گا سیکنڈی ڈیسٹیبوشن کے 11 کے وی ایس ٹی فیڈر کی دو پول کے بیچ میں سپان لیند ڈیپینڈ کرے گی پول کی ہائٹ اور کنڈکٹر کے کروس سیکشن ایریا پہ جو لائن میں میکزیمم سیک ہوتا ہے وہ پیک ٹیمپریچر کنڈیشن میں اور زیرو وینڈ ویلوسیٹی کے سمیں گراؤن سے جو ہمیں ریکوائیڈ کلیرنس ہے انہیں ڈیسائیڈ کرے گا سیک سپان کے سکوائر ریلیشن میں انکریز ہوتا ہے اگر ہم سپان کو ٹونٹی پرسنٹ انکریز کرتے ہیں تو سیک ٹھوٹی فور پرسنٹ انکریز ہو جائے گا اور یہ انورس ہے ٹینسائل فورس جو لائن پر لگائی جا سکتی ہے اور لائن پر لگائی جانے والی ٹینسائل فورس کنڈکٹر میں میکزیمم آلٹیمیٹ سٹریس فورس پر یونٹ ایریا اور جو سیفٹی فیکٹر ہمیں اشور کرنا ہوتا ہے 2.5 لائن ڈیزائن میں اس کے انسار لی جاتی ہے جب ہم نو میٹر کے سیمنٹ کنکریٹ یا سٹیل کے ٹیوبولر پول سے استعمال کرتے اور ویزل یا ریبیٹ جیسا کنڈکٹر لیتے ہیں تو لائن کا سپان 50 میٹر کے آس پاس لیا جا سکتا ہے انہی نو میٹر کے پول میں اگر ہم زیادہ کروس ایکشن کا کنڈکٹر پہ زیادہ ٹینسائل فورس کے ساتھ سیک کو کنٹرول کریں تو سپان کو تھوڑا میٹر تک بڑھا جا سکتا ہے سپیشل کنڈیشن پہ زیادہ کروس سیکشن کے کنڈکٹر کے ساتھ ہم دو پول کے بیچ میں ایس ٹی الیون کے وی کے لیے میک سپان 107 میٹر تک لے جا سکتے ہیں لیکن عام طور پہ سپان کو 90 میٹر سے کم رکھنے کر کے ہم یہ ایڈجیسٹمنٹ کریں گے ہم کتنے سپان 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 میں استعمال کریں گے وہ ٹوٹل لائن لین میں سپان کی لین جو ایٹی میٹر ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے نکال سکتے ہیں سیون کلومیٹر یعنی سیون تھاؤ میٹر لین سپان ایک روڈ کروز کے لیے اگر ہم سپورٹ لیں تو 90 پول سپورٹ اس لائن میں ہم ڈیزائن کریں گے یہ ہماری 7 کلومیٹر لمبی پروز ڈیسٹی فیڈر لائن ہے اس میں ایک 40 میٹر کی روڈ کروز پول سپورٹ 80 اور 81 کے بیچ میں ہے چار جگہوں پر ہم ڈبل پول کے ساتھ ڈیوییشن کریں گے پول پوزیشن سترہ 38 59 اور 66 پہ کچھ سپیشل پوزیشن پر ہم ڈیویشن سنگل پول سے کریں 23 48 اور 68 پہ سات کلومیٹر لمبی لائن پہ ہم سات جگہ پہ سپان کو چیک کرنے اور کٹنے کے پوزیشن پر ہے اور شروع اور آخر میں بھی ہم ایک ڈبل پول سٹکچر استعمال کریں گے تو اس طرح سے کل سات کٹ سیکشن چار اینگل ڈیوییشن دو روڈ کروس اور دو ٹرمینل کل پندرہ جگہ پہ ہم ڈبل پول سٹکچر یوز کریں گے لائن میں کل نبی پول سپورٹ کے بیچ میں ہم نے ڈبل پول دو روڈ کروس کے لیے اسی اور ایک اسی پہ دو سٹارٹ اور ان کے ٹرمینل پہ چار اینگل ڈیوییشن اور سات کٹ سیکشن پہ کل پندرہ جگہ ڈی پی لگائی ہے جو انٹرمیڈیٹ ڈبل پول سٹرکچر ہیں ان پہ ہر پہ دو دو پرتیک پول پہ چار سٹی ای ای جو جو ٹرمینل ڈبل پول ہیں اور سنگل پول جو انگل ڈیوییشن ہیں ان پہ بھی ہمیں دو سٹی ای ای جو جو رہی گی اس لائن میں کافی ڈیوییشن ہیں تو کچھ اور سپیسی فائیڈ سنگل پول سٹرکچر پہ ہمیں تین جگہ سٹی ای ای جگہ دی نبی میں سے پندرہ جگہ ڈبل پول آگئے ہیں تو بچے وے سنگل پول سٹرکچر سنگل پول ہوں گے کل پچھتر سنگل پول سپورٹ میں تین ایسے پول سپورٹ ہیں جہاں انگل ڈیوییشن زیادہ ہونے پر ہم سٹین انسولیٹر کا استعمال کر رہے ہیں تو بچے وے سنگل پول سپورٹ پر ہم پن انسولیٹر کو کرو سام اور پول کے ٹاپ پہ ہمپر کے ساتھ کریں گے جو کرو سام سائے وہ ایک مائل سٹیل کا سٹرکچر سٹیل پیس ہے جسے ایم اور یو کلیمپ کے ساتھ ہم پول ٹاپ سے 600 سے 870 ایم نیچے فکس کرتے ہیں سٹیٹ کرو سام چودہ سو دس ایم لیندھ کی سو ایم ایم بائی پچاس ایم کی ایک سی چینل ہے جس کی مٹائی سکس ایم ایم ہے اس میں دونوں طرف سوٹیبل پوزیشن پر دو ہول میں پن انسولیٹر کی پن کو فکس کیا جاتا ہے اور تین سرہ انسولیٹر پول ہمپر پر لگے پن انسولیٹر پر ای شیپ کی شکل بناتے پول کے ساتھ کلیمپ ہوتا ہے تو کرو سام اور پول ہمپر کنڈکٹر کو ایک ڈائیمیٹر ہے اس کے ساتھ میچنگ ایک ایمیس فلیٹ کی 65 ایمیم چوڑائی اور 6 ایمیم تھکنیس کی فلیٹ کو ایک ٹپکل یو کلیمپ شیپ دی جاتی ہے اور ایک دوسری 65 6 فلیٹ کو ایم شیپ دے کے رو سام کے ساتھ ایک ایم کلیمپ بنایا جاتا ہے اور دونوں کلیمپ کو جیسے ہم نے فیگر میں شو کیا ہے 16 ایمیم ڈائیمیٹر اور 60 ایمیم لیندھ کے نٹ بولٹ واشر اور لوک نٹ کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے اور کسی پول کو ایریکٹ کرنے سے پہلے اس پر نیچے گراؤنڈ پہ ہی کروس آمز اور ٹاپ ہیمپ کو سوٹیبل کلیمپ کی مدد سے فکس کر لینا چاہیے ایک 335 x 335 mm کی L شیپ کی C چینل 100 mm x 55 mm جس کی 6 mm ہے اس پر 2 10 mm کی فلیٹ ویلڈ کر جس کے سینٹر پوزیشن پر 26 mm کا hole ڈریل کیا پوزیشن پر pin insulator آتا ہے تو یہ ایک A shape کا top hem بن جاتا ہے اور بہتر single pole جن پہ ہم نے cross arms لگائی ہے ان پہ تیسری conductor کی pin insulator کو place کرنے کے لیے 8 top hem پر بہتر سنکھیا میں لگانے پڑیں گے ابھی تک design step میں material کی detail description اور quantity کو سمجھ لیتے ہیں ہم تین الگ tube sections کے 11 میٹر لمبے steel tubular pole کا استعمال کریں جس میں سب سے نیچے کا section 4850 mm length کا ہے اور جو انٹریسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ نیچے کا pole structure جب 1800 mm underground ہو جائے گا تو ground کے اوپر اس کی رہے گی سب سے اوپر کا pole section ہے وہ 31 mm length کا اور 3.5 mm thickness کا ہے جو اوپر section کی outer diameter ہے وہ 216 mm ہے بیچ section outer diameter 268 بیچ کی ہے اور سب سے نیچے کا section سب سے زیادہ diameter 318 mm کا ہے ایک section کے بیچ میں دوسرا section تھوڑا سا overlap کیا ہوا ہوتا ہے اور اچھی welding سے پول میں سفیشنٹ 350 kg تک کی tensile force sustain کرنے کی capacities آ جاتی ہے اور ہم دو safety factor کے ساتھ اگر بات کریں تو یہ 700 kg force sustain کر سکتا ہے اور ایسے کل 75 single pole اور 15 double pole پہ دگنے 30 105 ہمیں pole support structure استعمال کرنے ہوں گے ان میں سے بہتر pole structure پہ cross لگے گی جو 1410 mm length اور 50 50 کی c channel جو 6 mm موٹی ہے جس میں ایک میٹر length میں 9.2 kg weight ہے سٹیبل M اور U pole clamps سے دیویشن پہ ساتھ سیک کو کٹ سیکشن پہ اور دو روڈ کروس پہ ہم کل 13 dp پہ بھی ہر dp پہ جب دونوں طرف disk insulator لگائیں گے تو جمپر کے connection کو سپریٹ کرنے کے لیے یہاں ایک pin insulator لگائیں گے تو کل 13 ایسے double pole پہ ہر پہ پہ تین ہماری پوری ساتھ کلومیٹر کے لائن پہ 255 نمبر کے pin insulator اور ان کی ایسوسیٹ ہارڈویر پن اور فاسننگ نٹ وولٹ واشر کہ ہم استعمال کریں گے سٹین ٹائپ disk insulator اور ان کے ہارڈویر کے کتنے نمبر لگیں گے وہ calculations کرتے ہیں تو سٹارٹ اور ڈیڈ اینڈ کے جو دونوں ترمینل پوزیشن جہاں لائن ایک ہی طرف ہے دوسری طرف extend نہیں ہوتی وہاں ایک سٹریٹ لمبی cross آمز پہ تین disk insulator تینوں لائن تاروں کو جوڑیں گے اور لائن کے تینسائل فورسز کو لائن لائن گے ان کو بیلنس کرنے کے لئے پیچھے ہم دو گائی سپورٹ لگا دیں تین ایسی پوزیشن ہے جہاں سنگل پول پہ ہم انگل ڈیویشن منیز کر رہے ہیں تو ایک ہی پول پہ ایک لائن کے incoming اور outgoing میں جو انگلر ڈیویشن ہے وہ دو strain insulator sustain کریں اور ان کے force کو جو لانگی ڈیویشن پول پر ڈیویشن رہا ہے اسے بیلنس کرنے کے لئے ایک گائی سپورٹ استعمال کیا جائے گا لائن میں جہاں روڈ لائن یا communication لائن کی crossing ہوتی ہے یا cut section کے anchor پول ہیں یا بڑے angular deviation کے لئے double پول سٹکچر پہ ایم کلیمز کے ساتھ دونوں طرف ہم دو straight cross پول کے ساتھ attach کرتے ہیں تو ہر لائن پہ longitudinal stresses کو withstand کرنے کے لئے ہم disk insulator کو use کرتے اور jumper سے pin insulator کے ساتھ connection line کا continue بنایا جاتا ہے تو ایسے سبھی road cross کے double پول cut section اور angular deviation کے double پول پہ ہر line phase کے لئے دو disk insulator تو تینوں lines کے لئے ہر dp پہ 6 disk insulator کی ضرورت ہمیں ہوگی چاہے terminal پول پہ تینوں line کے 3 disk insulator ہو یا single پول پہ angle deviations پہ ہر phase کے دو disk insulator ہو یا cut section angle deviation یا road cross پہ ہر phase پہ یہ دو disk insulator لگا ہیں سبھی disk insulator کی جو ایک strap ہے اسے cross arms پہ suitable clamps کے ساتھ ہارڈ ویر کی مدد سے اس طرح سیٹیج کیا جاتا ہے کہ disk insulator horizontal plane میں suitable angular positions پر خود کو establish کر لے گا اور guy support پول کی steady anchoring provide کرے اور angle deviation کی single pole structure پہ ہر pole پہ 6 total disk insulator کی اگر ہم سنکھیا گینے تو 102 number ہو جائیں گی تو 102 strain type disk insulator اور 102 ہی ان کے hardware کی ضرورت رہے گی جنہیں ہم suitable clamps کی مدد سے cross arms یا pole structure پہ attach کر دیں insulator سے related specification description کو سمجھ لیتے ہیں ہمیں 102 number میں disk strain insulator چاہیے گے اور اتنے 102 number میں ان کے hardware کی ضرورت رہے گی تو ہمارا جو disk insulator ہے وہ porcelain insulation کا brown glazed ہوتا ہے 11 kv کی line voltage کے لیے design ہے اس کی type کو ہم tongue اور calvis اس طرح کے design کھتے ہیں جس میں tensile force 90 kg تک سہنے کی طاقت ہے disk 255 mm اور length 145 mm ہے اور conductor اور supports کے بیچ میں wet conditions پہ بھی یہ جو crepes distance ہے وہ کافی اچھا 290 mm ہے wet condition میں flash over 40 kv اور puncture withstand voltage 105 kv safety factor nearly 3 کے آس پاس ہے جس strain clamp کے ساتھ کریں گے اور attachment کے لیے nut volt washers galvanized iron کے use کریں گے اور یہاں ایک kelvis type aluminum alloy clamp ہے جس میں dog یا بڑے size کے conductor کو ہم grip کر سکتے ہیں 7 km line میں الگ جگہ پہ 255 number میں pin insulator suitable pin کے ساتھ استعمال کریں ہمارے pin insulator 12 kv maximum voltage اور 5 kN تک tensile force bear کر سکتے ہیں ان کی overall height 130 mm اور maximum diameter 120 mm اور conductor اور pin کے بیچ میں wet conditions پہ بھی creepage distance ہے اس کی بھی فلیش آور voltage ویٹ کنڈیشن پہ 40 kV اور puncture withstand voltage 105 kV جو pin insulator ہے اسے ہم single piece میں forged steel کی بنیوی pin سے جوڑتے ہیں جس کی یہ شینک length ہے جو اندر چلی جاتی ہے 150 mm ہے اور یہ stark length ہے پول پہ mount 165 mm ہے اور ساتھ پہ top چینل ہمیں استعمال کرنی ہوگی چاہے terminal پول پہ ایک top چینل لگے یا intermediate پول پہ دو top چینل لگیں ان کی length 3240 mm ہے اور یہ 150 mm کے c چینل سے 6 mm مٹائی کے ساتھ بنائی ہوئی ہے کل 28 ایسی top چینل کا ہم استعمال پول پر پول clamp کے ساتھ fix کر دیں گے اور ہر ایسی چینل پہ تین سٹین پلیٹس ایک طرف یا دونوں طرف دسک انسلیٹر اور ضرورت ہو تو اوپر pin انسلیٹر کی پوزیشنن کے لیے استعمال ہوگی تو کل 84 نمبر میں سٹین پلیٹس استعمال ہوں گی 28 چینل پر ہر چینل پہ تین سٹین ٹیوبولر پول کی اوپر کی 216 ایم آوٹر ڈائیمیٹر کے پول سیکشن پر ایمیس کے ٹاپ چینل کو اور یہ اوپر کی بیلٹنگ ایمیل کو لگانے کے لیے ہم سٹیبل سائز کے ایمیس کلیمپ 50 ایمیم چوڑائی اور 8 ایمیم مٹائی کی ایمیس فلیٹ سے بنائیں گے وہیں سب سے نیچے کے پول سیکشن 318 ایمیم ڈائیمیٹر پر ہم نیچے کی بیلٹنگ ایمیل کو پلیس کرنے کی کلیمپ لگائیں گے تو سبی 15 ڈبل پول پہ 6 کلیمپ کل 90 کلیمپ کی ہمیں ضرورت رہے گی جو بیلٹنگ ایمیل ہے وہ 65 ایمیم بائی 65 ایمیم کی 6 ایمیم موٹائی کی ہے اور یہ لیندھ پول کے سینٹر سے سینٹر کے بیچ میں 1530 ایمیم ہے اور بیلٹنگ ایمیل ہم 1800 ایمیم لیندھ کی لیں گے اور اسے کروس بریسنگ کرنے کے لیے 27 ایمیم رکھیں گے تو ہر پول پہ ایک دو تین چار ایمی 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 سپورٹ ہمیں بیلٹنگ ایمیل کے لیے لگانے ہوں گے لائن میں ہوریزونٹل لونگی ٹیوڈنل سٹریسز کو ویڈ سٹینڈ کرنے کے لیے اور پول کی سٹیبلیٹی منٹین کرنے کے لیے ٹرمینل پول پہ انگل ڈیویشن اور کٹ سیکشن اور روڈ کروسنگ کے پول پہ ہم گائی سپورٹ لگائیں گے اگر ہم گائی سپورٹ نہیں لگائیں گے تو لونگی ٹیوڈنل سٹریسز سے ہمارے پول مڑ کے ٹوٹ سکتے ہیں تو پول کو مضبوطی دینے کے لیے اور انہیں ورٹیکل آلائن رکھنے کے لیے ہم گائی سیٹس کا استعمال کرتے ہیں ایک ٹیوبلر پول سپورٹ کے دونوں طرف یو کلیم لگا کے نٹپور واشر سے ہم کلیم کر کے ٹرن بکل کی یہ پوزیشن جو گائی سپورٹ میں ہم یوز کر دیں گے جی آئی سٹی وائر کو ٹرن بکل اور اینکر روڈ سے تھمبل کے ساتھ اٹیج کرتے وے بیچ میں تین میٹر سے اوپر ہائٹ پہ ہم ایگ انسولیٹر کا استعمال کریں جو ایک سو دس ایم لیندھ پچھتر ڈا میٹر اور 22 ایم کے خول کے ساتھ ہے جو کمپریسیو سٹریسز پہ بھی میکینیکل سٹرینٹ اور انسولیٹنگ پروپرٹیز کو منٹین رکھے گا اینکرنگ کے لیے گراؤنڈ میں ہم اینکر پلیٹ جو ایم 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 سائز کی چھ ایم موٹائی کی ہو سکتی ہے ہم ساڑھے چار سو ایم بائی ساڑھے چار سو ایم موٹائی کی آرسی سی اینکر پلیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اینکر روڈ 19 ایم ڈیامی اور 2500 ایم لیندھ کی ہم استعمال کریں جس پہ جو آئی ہک بنا ہوا ہے اس میں سٹی وائر کو جس سیون سٹین ٹین ایس ڈابلو جی کے وائر ہم نے استعمال کی ہے 3.15 ایم نوب کو روٹیٹ کر ہم سٹی وائر میں ٹینشن کو ایڈجس کر سکتے ہیں ٹرن بکل کی روڈ 20 ایم ڈیامی ٹین ہے اور یہاں ایک ایم 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 کر کے اس میں تی بولٹ سٹکچر ہیں چاہے وہ سات کٹ سیکشن کے پوائنٹ سو الگ پول نمبر پر یا دو روڈ کروسنگ کے ڈبل پول ہوں یا انگولر ڈیوییشن کی یہ دو چار پول ہیں ان پہ ہر پول سٹکچر پہ ہم چار سٹی سپورٹ سی استعمال کریں گے تین سنگل پول انگل ڈیوییشن پہ بھی ہم دو اور ٹرمینل ڈبل پول پہ بھی دو سٹی آرینجمنٹ کا استعمال کریں گے لائن ہماری ٹیڈی میڈی ہے تو کچھ اور سنگل پول پہ دو ایکسٹرا ہمیں گائی سپورٹ چاہی گے تو کل ہمیں سکسٹی فور سیٹس میں اس ہائی ٹینشن لائن کو سٹی آرینجمنٹ دینا پڑے گا جس میں ہم سٹی اگ سو ایم ایم سائز کی سکس ایم ایم تھکنیس کی ہو سکتی ہے ایم ایس کی یا آر سی 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 کی ساڑھے چار سو بائی ساڑھے چار سو پچھتر ایم ایم تھکنیس کی ہو سکتی ہے ایسے چو سٹ سٹی سیٹس کے لیے ہمیں یہ اسیسری چاہیے گی اور ہر سٹی سیٹ میں سات سٹ سٹ وائر اسے استعمال کریں گے تو کل 800 کی ہمارا سٹ وائر مٹیریل پوری لیندھ میں ہمیں ضرورت رہے گی 11 اور 33 کی جو دسٹی بوشن لائنز ہوتی ہیں ہر ٹاور کے ہمیں سپریٹ ارث کرنی ہوتی ہے تو جو پچھتر سنگل پول سے ہم اکانومک سپائرل آرث الیکٹوڑ کی ارث کریں گے ایک 8 swg کی لگ 10 میٹر لیندھ کو 50 mm ڈیامیٹر کی سپائرل بناتے ہوئے 115 ٹرن ہم بنائیں گے تو یہ لگ بک 400 mm کی لیندھ ہو جائے گی اسے 8 swg کے وائر سے جوڑ تے ہوئے گراؤن سے 1,5 میٹر کی دیفت پہ پلیس کر دیں گے اور alternate سارکول اور سالٹ کی لئر سے گراؤن سوائل کی کنڈکٹیویٹی بڑھا کر ارث رجسٹنس کو منیمم کرنے کی کوشش کریں گے جو ارث الیکٹروڈ ہے اس کی پوزیشن سنگل پول کی سینٹر لائن پائک یا چالیس ایمم کا ہولو پائپ جس کا ایج نکل گی ہے وہ اگر نورمل سوائل کنڈیشن ہے تو لگ بگ آدھا میٹر کے ڈگگن کے بات ہیمرن کر گراؤن میں پچیس سو ایمم جو لیندھ ہے انسرٹ کر دیں گے انی تھا پچیس ایمم دیفت تک پٹ بنا کر اسے سینٹر میں پٹ کے پلیس کر اچھی کنڈکٹیویٹی کی سوائل یا پھر چارکول اور سولٹ کی ایلٹرنیٹ ایک ایک فٹ کی لیئرز دو فٹ بائی دو فٹ کے سیکشن میں پوری لیندھ میں لگا دیں گے جب ہم پائپ ارث ارث الیکٹرود کو یوز کریں گے اور پچھتر سنگل پول پہ سپائرل ارث الیکٹرود سے ارث کریں گے پندرہ ڈبل پول سٹکچر کے کل تیس پول اور پچھتر سنگل پول سٹکچر کل ایک سو پانچ پول پہ ہم انٹی کلائم میٹر ہائٹ پر ہم انٹی کلائم دوائس کے طور پہ باربر وائر کو پول کے چاروں طرف لپیٹ دیں گے تاکہ کوئی بھی اناثرائز پر پول پر کلائم نہ کر سکے باربر وائر پہ چار کرومیٹن ڈپٹ نوکیلی باربر بنائی ہوئی ہیں جو وائر پہ سیونٹی فائف میں دس بارہ ایم ایم کم زیادہ ڈسٹینس پہ پلیز ہیں پول پہ سی سپائرل واؤنڈ کرتے ہوئے لگ بگ پندرہ ایم کی پچ کے ساتھ تین سے ساڑھے چار میٹر کی ہائٹ کے بیچ میں چار فٹ ایک پنٹ دو دو میٹر ہائٹ تک ہم باربر وائر کی انٹی کلائم ڈیوائس کو اسٹیبلش پہ ریڈ کلر میں انگلیش میں ڈینجر اور ہندی یا لوکل لینگویز میں خطرہ یا ایک وولٹیز کی ویلیوز ہندی اور انگلیش میں اور خوپڑی اور ہڈیوں کا جو ڈینجر سائن ہے اسے سٹینڈر فورمیٹس میں لگا دیں گے اور یہ جو دو ہول مار کیے پول کلیمپ کے ساتھ انہیں سٹیبلی اس طرح سے پلیس کر دیں گے کہ روڈ کو فیس کرتے وی انہیں دیکھا جا سکے سات کلومیٹر لائن میں ایک جگہ پول اسی اور ایک ایک اسی کے بیچ میں روڈ کروس ہے روڈ لائن کے ایک نائنٹی ڈگری نائن نائن نائنٹی ڈگری کروس کرتی ہے تو روڈ کی چالیس میٹر لائن کے اک روڈ آتی ہے تو ہم اسی اور ایک نائن پول پہ جو ڈبل پول سٹکچر ہے ایک ایم 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 کی ایم 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 دونوں طرف یو ایم پول کلیم سے اٹیچ کر دیں گے اس چینل کی ٹوٹل لیند بہت تیس چالیس ایم چینل پہ دونوں طرف ایج پہ آئی ہک لگے ہیں ایم ایس کے ان پہ دو کریڈل جی آئی وائر سکس ایس ڈبل جی یا فائی ایم ایم ڈیام میٹر کے لگا دیں گے چالیس ایم 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 پہ اور بیچ کی ساری لیس دو دو میٹر کی سپان پہ ہم جب کریں گے تو بیچ میں کل انیس کنارے کے دو کل اکیس لیس ہماری تین پنٹ دو میٹر کی ہوگی تین پرسنٹ ایکس سیک کے لئے کریں تو دس ایس ڈبل جی کا کروس ستر میٹر روڈ اور گارڈنگ کے بیچ میں 6.1 میٹر کی کلیرنس مینٹین رکھیں گے اب سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں کریڈل گارڈنگ کے لئے ہم جو روڈ کروس کریں گے 32 چالیس ایم لیند کی پیشتر ایم بائی چالیس ایم کی ایم آٹھ ایم تکنیس کی دو استعمال کریں گے چار آئی ہک ہے سکس ایس ڈی آئی کریڈل وائر 82.5 میٹر کروس لیس کے لئے دس ایس ڈی آئی وائر ستر میٹر اور وائن کے لئے چودہ ایس میٹر وائر چاہیے گا ہمیں 105 پول پر انٹی کلائم بار بار وائر لگانا ہے جس میں اوپر اور نیچے دونوں طرف ہم کلائم کا استعمال کریں 64 سٹیز کو ہم 136 کی سیمنٹ کنکریٹ سے جس میں ہر پوزیشن پر 0.3 کیوبک میٹر میٹر لگے گا اور پول سپورٹ کو سیمنٹ کنکریٹ کرتے سمیں ہم 0.5 یا 0.6 کیوبک میٹر ہر پوزیشن پر کل 105 پوزیشن جو ہماری پول کی ہیں وہاں پہ ہم سیمنٹ کنکریٹ کریں گے سنگل پول کی پیچھے تر اور ڈبل پول کی پندرہ لوکیشن پہ ہم ریسپیکٹیو سپائرل کوئل اور ایمیس پائپ کی ارثنگ کریں گے 90 پول سپورٹ پہ دینجر بورڈ لگیں گے اور ہمیں مسلینیس لمسم اماؤنٹ میں الگ پوزیشن پہ کلیمپ اور دوسرے فکشر کو اٹیج کرنے کے لئے مائل سٹیل کے گیلونائز نٹ بولٹ واشر اور لوک نٹ کی جورت رہی گی امید ہے اس لمبی لیکن انفارمیٹی لرننگ ویڈیو سے آپ کو سیون کلومیٹر لمبی پانچ ایم وی پاور کیپیسٹی کی ایچ ٹی فیڈر لائن سٹیل ٹیولر پول ایلیون میٹر لین سے اسی میٹر سپان کے ساتھ ہم نے جو ڈیزائن کی ہے جس کی میٹیریل لسٹ آپ کے سامنے ہے اس میں آپ پول سپورٹ بریس سنگ کرو سام پول ہم پر انس لیٹر ڈیز کور پن ارث انٹی کلائیمنگ گارڈنگ سٹی سیمنٹ کنکریٹ میں کیا میٹیریل لگے گا کتنی کونٹیٹی لگے گی میٹیریل کا کیا ڈسکرپشن اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو یہ لرننگ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا پھر ملتے ہیں اتنی ہی خوبصورت دوسری لرننگ ویڈیو کے ساتھ